اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس احزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا جس میں وہ پھر جو آدمی پاکستان ہے جو اٹومک ایکسپلوزنز انہوں نے کیے پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کیلئے انہوں نے ناقابل تسکیر بنایا وہ احزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کی عوام نے اللہ تعالیٰ نے پچیس کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تین بار وزیر آدم بنایا اور میری بہت خوش قسمتی ہے جنابی سپیکر کہ آج ان کی رہنمائی ان کی گائیڈنس ان کی ہینڈ ہولنگ مجھے اویلیبل ہے جس دن سے میں میری نام ذکی ہوئی بطورے وزیر آلہ پنجاب اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے پانچ سال کا پلان ہے وہ تقریب دیا انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا اور اتنی ویلیبل ایڈوائیس مجھے بھی ہر روز کہ میں شاید اگر سو سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا ہوتا دیا تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یوت کو آج یہ میسیج دینا چاہتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں میں ابھی کرتی ہوں لیکن میں لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصبر بھی نہیں کر سکتا تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہا اعترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے عوام کی صحیح معنیوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکے اور میں ہمارے جو ایلائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہیں اگر آپ کے حلقے کے عوام کے کوئی مسائل ہیں تو میں آپ کی اسی طرح معابنت کروں گی اسی طرح آپ کے لئے ایویلیبل اور اکسٹیسبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل ایم کے ایم پی ای کے لئے میں کیونکہ اب میں مسلم لیگ نوم کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں اب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے تو میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی اکروس پولیٹیکل دیوائیس میں ان کی نمائیت آگا ہوں اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ پانچ سال بہت تھوڑے دن کے چوبیس گھنٹے بھی بہت تھوڑے میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول سے باہر ہے تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ فوڈ نہیں کر سکتا اور ہسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے تھے لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرہ نہیں ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہیں اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غزائی کمی کے بچے شکار ہیں اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج اس کا تناسو بہت بڑھ گیا ہے بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے اور بروقت سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور آج ہم نے میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچیں میرے سامنے آج وہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو بارش ہو آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے آسودگی ہے وہ بھی میرے سامنے آج اور جنابی سپیکر یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے چھ سات سال دو ہزار سولہ کے بعد آج تک اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلونٹ گھر میں پیدا کیا لیکن یہ جو مشکلات اور مسائب میں نے سے میں گزری ہوں اللہ نے گزارا ہے اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا موقع ملائے مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملائے میں سات آٹھ سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے نواز شریف سے مسلم لی نون سے اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہیں ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے ہیں مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں اسی لیے جناب سپیکر کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عوض کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درامت آج سے شکل ہو گیا میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرا ہے کئی سال گزریں ماشاءاللہ میرے لیے عزاز کی بات ہے تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کامپریہنسیو بہت ایکسٹینسیو ایجنڈا جو ہے ترتیب دیا ہے جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہنگامی بنیادوں پر وار فٹنگ پہ آج سے شروع ہو گی اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریر کی حدی ہے جو بزنسمن ہیں چھوٹے بزنسمن ہیں بڑے بزنسمن ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں میرا وزن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو ایکنومک حب بزنس کا حب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی اور ان کو وہ والے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام جو ہے وہ پالسی بنانا ہے حکومت کا کام انیبلنگ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے حکومت کا کام ریگیلیشن ہے حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو انسینٹیب دینا ہے ان کو وہ محول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی لائسنس لینا اور کوئی ان کو کنیکشن لینا ان کو کوئی پتلیف نہ اور جو بیوروکراتک ہرڈلز ان کے درکھڑے کر کیے جاتے ہیں یا کوئی ریڈ ٹیپرزم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا سسٹم لے کر آؤں اگر کسی کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہا ہے اس کو ٹیلیفون کنیکشن چاہیے اس کو بجلی کا کنیکشن چاہیے اس کو گیس کا کنیکشن چاہیے اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے جنوینلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنابی سپیکر میں چاہتی ہوں کہ وہ دربدر خوار نہ ہو ون ونڈر سلوشن ہم پروائید کر رہا ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں تبدیل کرنا چاہیے میرا کام ہے پنجاب میں پالیسی بنانا میرا کام ہے پنجاب کے اندر انیبلنگ انوائیرمنٹ پروائیڈ کرنا میرا کام ریگیلیشن ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بزنس کمیونٹی کو پورا فسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنی انویسمنٹ لے کر آئیں جو ایکنومک ریوائیول ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پہیا پنجاب میں انشاءاللہ چلنا شروع ہو پھر گورننس کا افیکٹیو موڈل دینا میں چاہتی ہوں کہ بڑا ایجائل نیبل گورنمنٹ کا جو ہمارا کونسپٹ ہو گورننس کا کونسپٹ ہو جو بھی میرے کابینہ کے ارکان ہوں گے اور بیروکسی بیروکسی کو میں یہ کہہ چکی ہوں اور میں اپنے ایک جو میری پہلی میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کہ میری زیرو ٹولرنس ہے کرکشن کے لیے ایسا ٹرانسپیرنٹ ایسا ٹرانسپیرنٹ ہم کوئی میکنیزم لائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو یہ رشوت اور یہ ہر جگہ پر جو اپنا اپنا یہ جو پلفریج ہے اس کو ہم اس کی روک تھام کے لیے ہم ایک افیکٹیو سسٹم لے کر آئیں گورننس کا ایک افیکٹیو موڈل لے کر آئیں جس میں ٹائم لائنز ہوں ہر منصوبے کو جب کنسیف کیا جاتا ہے اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ بانڈ کیا جائے اور اس کے بعد ان ٹائم لائنز کی ایک کمپلیشن جو ہے وہ ان کی مانیٹرینگ وہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ میں کروں گی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں اس کے بعد آپ کا عوام کے ساتھ جو ایکچلی تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو میری ایک یہ بھی ہم میں اس چیز پہ بھی میں نے کام کیا ہے کہ میری ہیلپ لائنز کھلی ہوں چاہے وہ یوت کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے ہوں یا وہ عام انسان کے لیے اور مجھے ہر پروجیکٹ پہ فیڈبیک ملے عوام کی مشکلات کا ڈائریکٹ جو ان کا ایکسس ہے وہ میری آفیس تک ہو میں خود بھی کال سنوں گی انشاءاللہ ان کا جو ہیلپ لائنز ہیں ان کو میں خود مانیٹر کروں گی جو رسپانس ٹائم ہے اس کو میں منمم بناوں گی تاکہ ہم عوام کے خادم ہیں ہم یہاں خوشی لے کے مراحت لے کے نہیں بیٹھ سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں جناب سپیکر کیونکہ مربانی جناب سپیکر میں اب کیونکہ سب سے پہلے اب رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ بہت دور نہیں ہے تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ہم نے ایک ریلیف پیکج الحمدللہ بنایا ہے نگے بان کے نام سے جس میں تقریباً 65 سے 70 لاکھ جو سامان ہے رمضان کا جو پیکج ہے وہ ان کے گھروں پر ڈیلیور ہو گئے کیونکہ عوام کو ان کا حق بھی کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے گورنمنٹ کی میں سمجھتی ان کا حق اس طرح جب میں کتاروں میں ان کو لگا دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس طفح یہ ایک نیا موڈل ہے لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اس میں جو ہماری مشینری ہے بیوراکٹرسی ہے ان کو بھی ایک ہسٹورک اور ایک ہیروائک ایفٹ کرنی پڑے گی لیکن وہ کمیٹڈ ہے اس بات پر انہوں نے مجھے گیارنٹی دی ہے کہ وہ اس کو افیکٹیو اس کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے وہ دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم رمضان سستے رمضان بزار بھی لگائیں گے ان کی بھی افیکٹیو مانٹرنگ شروع ہوگی اور پرائیس کنٹرول کمیٹیز کو افیکٹیو کرنا ان کی افیکٹیو ایمپلیمنٹیشن اور آج سے میں ان جو پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کے اجلاس شروع کر رہی ہیں تاکہ جو بھی مقرر کردہ نرخ ہے اس سے ایک روپیہ زائد جو ہے وہ عوام کو چارج نہ کیا جائے اور جنابی سپیکر جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب کے پاس بلکہ پورے پاکستان کے پاس کوئی ریلائیبل دیٹا نہیں ہے سوائے بی آئی ایس پی دیٹا کے لیکن بی آئی ایس پی کا جو دیٹا ہے وہ تمام جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کو کور نہیں کرتا اور کیونکہ اگر آپ کا جو جس کو ریلیف پہنچانی ہے آپ نے اور جو شخص غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے یا اس سے تھوڑا اوپر بھی ہے سات ہزار روپے سے نیچے نیچے جتنے افراد ہیں جن کی منتلی انکم سات ستر ہزار روپے ہیں اس سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مستحقین ہیں جن کی مدد کرنا ہم سب پہ فرض ہے دیٹا نہیں ہے اور جو دیٹا کی عدم موجود کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ابھی ہمیں اویلیبل ڈیٹا پہ ریلائی کرنا پڑ ہے لیکن میں نے چیف سیکیٹری صاحب سے کہا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کا سروے ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ایکیریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ڈیٹا سکیٹرڈ ہے پاکٹس میں ہے تو میں یہ سمجھ دیوں کہ پنجاب کے پاس ایک افیکٹیو ریلائیبل سینٹرلائز ڈیٹا کی موجودگی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے سارے انیشیٹیوز اسی چیز پر بیسٹ ہوں گے اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے میرا مشن ہے وہ پنجاب کے جو یوتھ ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنے اس کے لیے جناب سپیکر اور میں جناب سپیکر اس پہ میری خصوصی میرا انٹرس بھی ہے میری توجہ بھی ہے اور اس کو میں انشاءاللہ آج سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور اس میں میرے جو میرا پورا پلان ہے وہ ریڈی ہے اور اس میں بہت طرح کے منصوبے ہر طرح کی جو یوتھ ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے میں نے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ بنائے ہیں اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی بچہ میریٹوریس ہے پورا اترتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے آلہ تعلیم کے لیے اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب ایڈوکیشن انڈاومنٹ فنٹ جو ہے پیف نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے آگے بڑھائیں گے فی ری امبرسمنٹ سکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جو جن کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے جن کے پاس وہ میرٹ ہے جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور حکومت کے پاس کوئی ایسا ایکنومک سیچویشن آپ سب کو پتائیں تو میں آج ایک ہم میرٹ ٹرائٹیریہ ڈیسائید کریں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو تعداد ہم مقرر کریں گے اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ جو نوجوان بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا ہوگا اس کا اترے گا اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ آئی وی ویگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پر جانب ادا کرے گی اس کے علاوہ یوت کے لیے میرے پاس ایک یوت لون پروگرام ہے نواز شریف صاحب نے دو ہزار تیرہ میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی والا ایکسٹین سے انہوں نے قابل ہو جائے اس کے علاوہ جو آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو میں اور ہم بہت پیچھے ان سے اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس باسلائیت نوجوانوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے صرف ان کے کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی تو میں یہ چاہتی ہوں ان کے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں اپنے ساتھ اور لوگوں کو ایمپلائی کریں اور فری لانسنگ شروع کریں ہم اس کے لیے ان کو جو سٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو انڈ گول ہے ان کے دماغ میں وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک بن چاہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائٹس ہیں وہ ہم سٹوڈنس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا انشاءاللہ تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں اب کالیج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں اور کامیں وہ کریں تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائٹس ہے وہ وہ بھی ہم ایک پلان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جیسے جیسے میں خود یوت کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھوں گی میرے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے چیف منسٹر اب سن لو نا سن گے لو نا اور چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے چیف منسٹر آفس کے دروازے تمام طلبات طالبات یوت کیلئے کھلے ہوں گے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنوں گی پھر ان مسائل کی حل کے لیے یہ ایک آنگوئنگ پروسیس ہے ایولوشنری پروسیس ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو سکیمز ہیں وہ ڈیزائن کریں گے اور دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ایک بہت امپورٹن شعبہ تعلیم کا ایڈوکیشن کا میرا خواب ہے جناب سپیکر ایک ماں ہونے کے ناتے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے سکول سے باہر نہ اور نہ صرف یہ کہ ان کو ایک سکول میں پڑھنے کا موقع ملے ان کو ایک اچھا تعلیمی محول ملے اچھے کلاس رومز ملے اچھی تیچنگ کوالٹی ملے ان کو اچھی تیچرز کی کوالٹی ملے اور بہترین استاد ملے بہترین محول ملے بہترین تعلیم ملے بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے کھیل کے میدانے ان کی جو بھی چیز ہے اس کے لئے ان کو بہترین سہولیات ملے تو اس کے لئے ہم ایکسٹینسیو تیچر ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے نئے تیچرز کو بھی انڈک کریں گے اور جب میں ہیلتھ پر پریزیمٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر حکومتیں جو ہے وہ اس میں الجی رہتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کسی سکول میں کلاس رومز کی کمی ہے کسی سکول میں بات رومز کی کمی ہے کسی سکول میں اگر آپ نے آئی ٹی لائب بنا بھی دی ہے تو اس کی آپ کیپنگ نہیں ہوئی اور دس میں سے آٹھ کمپیوٹر خراب ہیں لیکن ان کو کیوں وسائل نہیں ہے انٹریسٹ نہیں ہے اسی طرح سائنس لائبز میں ایکوپمنٹ خراب ہے وسائل نہیں ہے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں تیچرز نہیں ہیں بچے نہیں ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو میں ایک ایسا موڈل پہ میں کام کر رہی ہوں جس میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پاکستان پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک سکلز ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا موڈل لے کر آم جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑے اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیوٹ آم کمیونٹی کو دوں میں آم انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے سکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے اس کو ایک سسٹینبل موڈل بنائے اور میں آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمیں پورا سکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے انشاء اور کرکلم ڈیولپمنٹ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف شاہے اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کرکلم جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پرائیوٹ سکول سے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ بہت پیچھے ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور کرکلم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ سکول میں جو بچہ پڑے اس کی تعلیم کا میعار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جو پرائیوٹ سکول میں پڑھتی تو اس کو وہ میعار ملے گی اسی طرح چائل لیبر جو بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ان کے جو تعلیمی وزائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں دانش سکول شباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست منصوبہ تھا اور اس کا بھی ہم اس کو بھی بڑھائیں گے میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں کم از کم ایک دانش سکول ہو اور کیونکہ دانش سکول کا موڈل یہ ہے کہ وہ ٹوینٹی فور آورز کے لیے دن اور رات کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں تو میں اس کا کوئی ایسے موڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہو لیکن کالٹی آف ایڈکیشن ہوئی ہو تو وہ بھی ایک ایڈیشنل ہی ہے میں اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوں اسی طرح جو سکیل ڈیویلپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے بھی اپ گریڈیشن ان کو نئی موڈن لائنز پہ استوار کرنا نئے ڈسٹرپرنز کو اس میں ایڈ کرنا یہ بھی میری بہت اسی طرح سپیشل ایڈکیشن چیلرن ویڈ ڈیفرنٹ ایڈیٹیز جس میں آٹیزم شامل ہے میں جب اس پہ پریزنٹیشن لے رہی تھی آنریبیل سپیکر تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا سنکے کہ چھوٹی سی ایک پرابلم ہوتی ہے بچے کو جس کا علاج اگر بروقت ہو جائے تو وہ دس ایڈیٹی سے بچ سکتا ہے for example جن کو ہیرنگ پرابلمز ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بہت سال تک کہ ان کو کیا پرابلم ہے اگر ان کی سکریلنگ ہو جائے ان کو وہ کوئی ایسی دیوائیس مل جائے جس سے ان کی جو وہ ہیرنگ کیپیبلیٹی ہے یا وہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو اس سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے اس کو آپ آرام سے مینسٹریم سکول میں بٹھا سکتے اسی طرح بچوں کی نظر کمزور ہے ان کو پتا نہیں ہوتا آنکھوں کی کچھ نظر کی پرابلمز